ہیلو ایوریمن نائنٹین تھے اپیسوڈ کے سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ لوگے ہینا سے کہتا ہے کہ ماسٹر لوشنگ نے ملنے سے پہلے فو کے بارے مجھے وان کیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ لوسی تھائی میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے فو ہے اور میں اسے ایمورٹل پیلس لے جا کر قید کر رہا ہوں تو ہینا کہتا ہے کہ میں یہاں کا ڈیمن کنگ ہوں اور کوئی میرے بھائی کو یہاں سے نہیں لے جا سکتا مگر فو لوگے سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا اور ہینا اسے روکنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فو کیا کرنے والا ہے مگر لوگے جب یہ دیکھتا ہے کہ فو ایکٹی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج کی رات تم دونوں بھائی ایک دوسرے کو گھڑ بھائی کہہ سکتی ہو اور کل صبح ہم نکلیں گے نیکسیز میں دیکھتے ہیں کہ ماسٹر وینیو بائی فنج سے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی کہ لوگے اور شاؤ پر نظر رکھو پھر وہ دونوں اکٹھے ڈیمن پیلس کیسے چلے گئے بائی فنج کہتی ہے کہ میں زیشی ماؤنٹن فرمیشن کے بنا نہیں جا سکتی اور پھر انہیں بتاتی ہے کہ شاؤ لوننگ کے بہت کلوز ہے اور وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے لوننگ اس کی حل کرتی ہے تو ماسٹر اسے ایک ٹوکن دیتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم جب چاہو زیشی ماؤنٹن جا سکتی ہو اور پھر اسے کہتا ہے کہ میں لوگے کو بتا دوں گا اور وہ تمہیں وہاں جانے سے نہیں رکے گا نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ فو لوگے کے ساتھ ایمارٹر پیلس جانے لگتا ہے تو وہ ہینہ سے کہتا ہے کہ جیسا میں نے تمہیں کہا تھا تمہیں ویسا ہی بننا ہے اور تم میری فکر نہ کرنا کیونکہ تمہارا بھائی کہیں بھی رہ سکتا ہے تو ہینہ لوگے سے کہتا ہے کہ فو دو گھنٹے سے زیادہ پانی سے باہر نہیں رہ سکتا ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا تو لوگے کہتا ہے کہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا شاو لوگے سے کہتی ہے کہ تم لوگ جاؤ مجھے ہینہ سے بھی بات کرنی ہے اور جب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو شاو ہینہ سے کہتی ہے کہ ساری میرے قارن فو کو پریزن میں جانا پڑا ہینہ کہتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی مسٹیک نہیں شاو کہتی ہے کہ مجھے نہیں پڑا کہ فو نے فورسزر مانومنٹ کے ساتھ کیا کیا اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ ماسر لویشنگ نے مرنے سے پہلے فو کے بارے وان کیوں کیا مگر میں یہ جانتی ہوں کہ ایک تم ہی ہو جو بہت انوسنٹ ہو اور تم ہی سب سے زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے تو ہینہ کہتا ہے کہ میں ایک کرس ریز کا ڈیمن کیم ہوں اور یہ سفر اور پین میری قسمت میں ہے تو شاو کہتی ہے کہ میں کسی بھی طرح تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی ہوں تو ہینہ کہتا ہے کہ فو ایمورٹر پیلس کی بریزن میں ہے اور اگر تم فو کے کچھ ہیلپ کرو گی تو وہاں تمہارے لئے بھی مشکل ہوگی شاو کہتی ہے کہ لوگ کے جتنا کوڑ لگتا ہے وہ ہے نہیں اور مجھے وہ کبھی ہارٹ ٹائم نہیں دے گا ہینہ کہتا ہے کہ وہ پرانے لی جیسا نہیں اور جو ابھی میرے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے وہ ہارٹ لیس، ایموشن لیس اور پاورفول ایمورٹر ہے اور فو کے سٹرگل نے ڈیمن کین کے اندر کے پرانے ہینہ کو جگا دیا تھا تو وہ شاو سے کہتا ہے کہ جو کچھ آج ہوا پھر میں کبھی نہیں ہونے دوں گا اور میں اپنے کلین کو ازاد کروانے اور اپنے پیاروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں تو شاو کہتی ہے کہ پیاروں سے مطلب تمہارا فو ہے تو ہینہ کہتا ہے کہ تم بھی تو شاو اس کی بات سنن کا چھپ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اس کی فیلنگز کا جانتی تھی تو ہینہ اسے کہتا ہے کہ ہم نے بہت سے کام ایک ساتھ کیے ہیں اور تم بھی ان سپیشل لوگوں میں سے ہو جن کی مجھے پرواہ ہے تو شاو کیونکہ جلدی سب کی باتوں میں آ جاتی تھی تو وہ فوراں اس کی بات کا ٹرسٹ کر لیتی ہے پھر ہینہ شاو سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو پینڈنٹ دیا تھا وہ کہاں ہے تو شاو اسے وہ پینڈنٹ دیتی ہے تو ہینہ براما ٹری کی پاورز اس میں انسٹ کر دیتا ہے تو شاو پینڈنٹ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ تو وارٹر ہائی سنیت ہے تو ہینہ کہتا ہے کہ تم نے اس ٹری کو دوبارہ سے لائف دی اور میں نے براما ٹری سے اس پینڈنٹ کے لیے کچھ پاورز بورو کی ہیں تاکہ یہ پینڈنٹ اور خوبصورہ لگے اور پھر وہ گوڈ بائی کہہ کہ شاو کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور شاو کے جانے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ صرف ڈیمن کوین ہی وارٹر ہائی سنیت کی ایکسیسریز یوز کر سکتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ میں اپنے کلین کو یہاں سے عزاز ضرور کرواؤں گا اور میں اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیمن کوین کو لینے آؤں گا نیکس سین میں دیکھتے ہیں کہ لوگے فوہو لوننگ کے روم کے باہر جو وارٹر فال تھی وہاں لاکر قید کر دیتا ہے تو فوہو جگہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ تم بہت کروار ہو مگر تم نے مجھے پول کے پاس رکھا تاکہ میں جب چاہوں پانے کے اندر جا سکتا ہوں مگر لوگے اس کی بات کا ریپلائی نہیں کرتا اور وہاں بیریئر لگاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کے ہارٹ میں پین فیل ہوتی ہے دوسری سار پر لوننگ کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ لوگے نے پور پر لاکر کسی کو قید کیا ہے اور وہ سکریپچر کاپی کرتے ہوئے بہت تنگ آ چکی تھی اور کہتی ہے کہ مجھے جا کر تو اس ٹرٹل کو مارنا چاہیے جسے آج بھائی لے کر آیا ہے تب بھی وہاں لوگے آتا ہے تو اس کی بات سن کر کہتا ہے کہ شیزن مانٹر پر کوئی ٹرٹل نہیں اور پھر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے سکریپچر کاپی کیے تو لوگے کہتی ہے کہ میں بچپن سے یہ سب کر رہی ہوں اور اب یہ مقام نہیں کروں گی تو وہ لوگے سے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک بیٹ گئے کو شیزن مانٹر لاکر کیا ہے تو کیا میں وہاں جا کر سپیل کا ٹرائل کروں اور اسے ہٹ کروں تو لوگے کہتا ہے کہ وہ بہت کننگ ہے اور تمہیں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ میں نے سپیل کریئٹ کیا ہے اور اگر تم ایک سٹیپ بھی اس کے پاس گئی تو مجھے پتا چل جائے گا پھر وہ لوگے سے کہتی ہے کہ مجھے مارٹر ورڈ گھومنے جانا ہے مگر لوگے اسے منع کر دیتا ہے اور لوگے کو پتا تھا کہ لوننگ اس کی بات مشکل سے مانتی ہے اس لئے جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے روم کے باہر سپیل لگا دیتا ہے اور اسے ایک چام سیکھنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم یہ چام سیکھ لوگی تو اس سے تم اس بیریور کو توڑ پاؤ گی اور لوننگ چلاتی رہتی ہے مگر لوگے وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس سین میں دیکھتے ہیں کہ تینوں ریڈمز کے ایمارٹلز لیٹین ٹیپل میں جمع ہوتے ہیں اور میٹنگ میں ایک ایمارٹل کہتا ہے کہ ڈیمن کنگ نے ایمارٹلز زوئی کو مار دیا اور دس ہزار سال بعد انہوں نے ایک سٹنگ سے ہمارے ہزاروں لوگوں کو مار دیا اور یہ بہت بڑا جساسٹر تھا اور وہ لوگے سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں کہ ہم اپنے ٹروپس ایکوائٹک پیلس میں بھیجیں اور ہم انہیں بلکل ختم کر دیں گے تو لوگے لارڈ زوئی سے کہتا ہے کہ تم اس بارے میں کیا کہو گی تو لارڈ زوئی کہتی ہے کہ ایمارٹلز کا کام تینوں ریلمز کی رکشہ کرنا ہے اور کسی ویگ کو مارنا ہمارا کام نہیں اور ویداؤڈ کسی پروپ ہم کسی کو پنش بھی نہیں کر سکتے ماسٹر وینیو کہتا ہے کہ تینوں ریلمز میں ڈیمن آنٹ کنٹرول ہو چکے ہیں اور اب وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ سٹنگ ایکوائٹک ڈیمنز کی ہے تو اب اور کسی ایویڈنس کی کیا ضرورت ہے اور وہ بھی لوگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایکوائٹک پلنس جنگ کے لیے ٹروپس بھیجنے چاہیے تو لوگے کہتا ہے کہ ویسے تو کسی میٹر پر میری لارڈ زاؤ کی تھوٹس نہیں ملتی مگر اس میٹر پر میں لارڈ زاؤ کا ساتھ دوں گا اور میں نہیں چاہتا کہ کسی ایک کی مسٹیک کے قارن ہم پورے ریلم کو ختم کر دیں کیونکہ میں ڈیمنز اور ہیومنز میں بیس بنانا چاہتا ہوں اور پھر کہتا ہے کہ ڈیمنز اچھے اور بھی سور بھی ہو سکتے ہیں نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ لوگے بیٹھا اپنی کلٹیویشن کر رہا تھا تو شاؤ وہاں آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم برامہ لارڈز کے قارن وائزنس تو نہیں ہوئے تو لوگے کہتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا زخم تھا اور وہ پہلے ہی ہیل ہو چکا ہے اور تب ہی اسے ایک دم سے پین ہوتی ہے تو شاؤ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ اگر تم ٹھیک ہو تو میں جاتی ہوں اور پھر کہتی ہے کہ میں تمہارے لئے یہ میڈیسن لے کے آئی تھی اور اگر تم باہر نہیں آسکتے تو کوئی بات نہیں اور وہ باتیں کرتے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کا پونس سٹیر سے ٹکراتا ہے اور جیسے ہی شاؤ گرنے لگتی ہے تو لوگے اسے آ کر گرنے سے بچھا لیتا ہے تو شاؤ سوچتی ہے کہ یہ تو لی کی ہارڈ ویڈ ہے لوگے اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ تم اتنی سٹوپیڈ کیوں ہو تو شاؤ یاد کرتی ہے کہ لی بھی مجھے ایسے ہی کہا کرتا تھا تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی لی ہی ہے تو لوگے اسے ایسے خوش دے کر کہتا ہے کہ تم کچھ زیادہ سوچ رہی ہو اور پھر وہ اپنی دوبارہ سے کلٹیویشن کرنے لگتا ہے مگر شاؤ خوش تھی کہ لی بھی واپس آ گیا ہے نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ بائی پینٹ ماسٹر لوشن سے ملنے جاتی ہے تو اسے جا کر وہاں پتا چلتا ہے کہ ماسٹر کی ڈیتھ ہو جو گی ہے پھر وہ ان کے لئے بہت دکھی ہوتی ہے اور ماسٹر کے روم میں جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ماسٹر آپ کی ہیلک بھی بھی نہ بھی میں خود کو ایمورٹر پیلس میں اسٹیبلش کروں گی پھر وہ ماسٹر کے میجک ویپن چک کرتی ہے تو وہ ان میں سے ایک میجک ٹو لے لیتی ہے اور یہ ایسا ویپن تھا جس سے ماسٹر دیمن ایک پاور کو ہائٹ کر لیتا تھا تو سوچتی ہے کہ اس ویپن کے ہیلپ سے میں آہن کے دی ہوئی انرجی کو اپنی باڈی میں چھپا سکتی ہوں اور پھر وہ آہن کے دی ہوئی دیمن انرجی کو اپنی باڈی میں اپساب کر لیتی ہے اور وہ آہن کے سارے دیمنز کو بلاتی ہے اور آہن کی کچھ انرجی ان میں ٹرانسفر کرتی ہے مگر دیمنز کو بائی فینج بلکل پسند نہیں آتی تو ان میں سے ایک دیمن کہتا ہے کہ یہ ہماری لارڈ نہیں تو پھر یہ لیڈی کون ہے تو بائی فینج اس دیمن کو جس نے ایسا کہا تھا اسے مار دیتی ہے اور باقی دیمن سے کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے سرنڈر نہ کیا تو تم لوگوں کو بھی میں ایسے ہی مار دوں گی تو باقی دیمنز اس کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں تو بائی فینج نے کہتی ہے کہ آپ صرف میں تم لوگوں کی نئی کینگ ہوں نیکس سینڈ میں دیکھتے ہیں کہ شاول لوگے کے لیے بہت بریڈ تھی کہ وہ انجر تھا تو وہ ماسر سے پوچھتی ہے کہ برمہ لوٹس نے لوگے کو پوائزنس تو نہیں کیا ہوگا تو ماسر لانگ لائپ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا لوگے ایک ہی موٹل ہے اور اس کے زخم خود بخود ہیل ہو جاتے ہیں اور اسے بتاتا ہے کہ شوالنگ ہوت سے نہ صرف اس کے زخم ہیل ہو جائیں گے بلکہ لوگے کا مائنڈ بھی کلر ہو جائے گا تو شاو اس کی بات سنکا سیٹسفائی ہو جاتی ہے مگر دوسری سائٹ پر دیکھتے ہیں کہ لوگے بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ شوالنگ ہوت سے اپنے ہار اور مائنڈ کو کلین کرے اور اس کے مائنڈ میں کیونکہ شاو تھی تو وہ کلڈیویشن پر کونسٹریٹ نہیں کر پاتا اور نہ ہی اس کے زخم ہیل ہوتے ہیں تو لوگے کہتا ہے کہ لی تم نے ہیومن ورل میں ایسا کیا کیا تھا کہ میں شوالنگ ہوت کی ساری پاور کو بھی یوز کر کے شاو کو اپنے مائنڈ سے نہیں نکال پا رہا اور اس کی کنیشن ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہونے لگتی ہے تب ہی شاو اس کے لئے مائنڈیسن دیکھتا آتی ہے تو اسے ایسے حال میں دیکھ کر ماسٹر لانگ لائف کو بھلاتی ہے لانگ لائف اسے چیک کر کے کہتا ہے کہ اس کی ایمورٹل پاور بہت دیکھ ہو چکی ہے اور شاو کو بتاتا ہے کہ نہ ہی اس کے زخم ہیل ہوئے ہیں اور نہ ہی برمہ لوٹس کا پوائزنس ریلیز ہوا ہے تو لانگ لائف کہتا ہے کہ میں اسے ایمورٹل پلانٹ سے ہیل کرتا ہوں اور جب وہ پلانٹ کو دیکھتا ہے تو پلانٹ بلکل ڈرائی ہو چکا تھا تو لانگ لائف شاو کو بتاتا ہے کہ ایمورٹل پلانٹ لوگے کی ایمورٹل پاور سے نریش ہوتا ہے اور لوگے کی ایمورٹل پاور کیونکہ پہلے سی ویگ ہو چکی ہے اس لئے یہ پلانٹ ڈیڈ ہو چکا ہے تو شاو کہتی ہے کہ ہمیں ماسٹر وینیو کو بتانا جائیے تو لانگ لائف کہتا ہے کہ اگر ماسٹر وینیو کو پتا چلا کہ لوگے تمہارے کارنٹ بیمار ہوا ہے تو وہ تمہیں مار دیں گے تو شاو پوچھتی ہے کہ ہم اسے ہیل کیسے کر سکتے ہیں تو لانگ لائف کہتا ہے کہ کسی گوڈ کی ڈیوائن سپیرر سے اسی ہیل کیا جا سکتا ہے نیکسی میں دیکھتے ہیں کہ پو بار بار بیریئر توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ بیریئر جتنا کار سٹرونگ تھا آج نہیں رہا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگے کچھ ہوا ہے اور بیریئر کیونکہ پہلے سے ویگ تھے اور جب وہ انہیں توڑنے لگتا ہے تو اسے فیر ہوتا ہے کہ یہ بیریئر ٹو ویس ہے اور کوئی اور بھی اس بیریئر کے کارن سیل ہے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ دوسرا پرسن کون ہوگا جسے لوگیں مجھ سے ملنے سے روکنا چاہتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اراؤنڈ لگی سیل نہ توڑ سکو تو بھی میں اس پرسن کے اراؤنڈ لگی سیل ضرور دور سکتا ہوں اور ایک بار پھر جب وہ کوشش کرتا ہے تو لوننگ کے روم کے باہر لگی سیل سٹھوٹ جاتی ہے اور فیو کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے جس کی لوگیں اتنی پرواہ کرتا ہے اور اسے مو سے بچا کر رکھنا چاہتا ہے دوسرے ساتھ پر دیکھتے ہیں کہ ایمارٹر پلانٹ بالکل سوک چکا تھا تو شاؤ وہاں بیٹھ کر اپنی سپیرچل پاور سے لوگیں کو ہیل کر رہی تھی اور لانگ لیف نے اسے بتایا تھا کہ ایمارٹر پلانٹ تمہاری سپیرچل انرجی ابزورپ کر سکتا ہے اور پھر ایمارٹر پلانٹ اور لوگیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر شاؤ قوموں میں چلی جاتی ہے تو لوگیں اس کے پاس بیٹھ کر اس کی کیر کرتا ہے اور جب وہ اٹھنے لگتا ہے تو شاؤ اس کا خات پا کر لیتی ہے اور اسے لیگ آئے کر بلاتی ہے تو لوگیں کہتا ہے کہ لیگ تم نے شاؤ کے ساتھ سین فل باؤنڈ بنایا ہے مگر شاؤ نے مجھ پر بہت احسان کی ہے اس لیے مجھے اس کی کیر کرنا پا رہی ہے اور لوگیں شاؤ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ بائی فنج اسے بلانے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لیٹین پیلس میں تینوں ریلمز کی میٹنگ ہے اور ماسٹر وینیو نے کہا ہے کہ آپ وہاں ہیں مگر لوگیں کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں ہوں گا اور بائی فنج دیکھ رہی تھی کہ شاؤ بیمار ہے اور لوگیں اس کے پاس بیٹھا اس کی کیر کر رہا ہے تو وہ بہت جیلس ہو کر وہاں سے جاتی ہے اور پھر وہ جا کر ماسٹر وینیو کو سب کچھ بتاتی ہے کہ لوگیں اسی ریزن کے قارن شاؤ کے پاس بیٹھا ہے اور وہاں کسی کو جانے کے پرمیشن نہیں اور دوسرے ساعت پر دیکھتے ہیں کہ شاؤ لوگیں کے سلیب کا کونہ پکڑے ہوئے سوئی ہوئی تھی اور لوگیں جب دیکھتا ہے کہ وہ جاگ گئی ہے تو وہ فورم وہاں سے اپنے کلٹیویشن کرنے لگتا ہے شاؤ آ کر لوگیں سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو لوگیں کہتا ہے کہ میں تمہارا تھانکس کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری جانب جائی اور پھر اس سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی تھوڑی سی سپیرچر انرجی یوز کی اور اس سے تمہاری کنڈیشن بہت خراب ہو گئے اور اگر تم اپنی کلٹیویشن کرو تو گارڈ آف سن کی سپیرٹ تمہاری اپنی ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اسے یوز کرو گی تو تمہاری کنڈیشن خراب نہیں ہوگی اور لوگے کو پتا تھا کہ اس نے اپنی بہت زیادہ پاور یوز کی ہے اس لئے وہ بھی ہو چکی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ اپنا مو کھولو اور جیسے ہی شاؤ بولنے لگتی ہے تو لوگے سویل کے ضرور ایک پیل اس کے مو میں ڈال دیتا ہے تو شاؤ پوچھتی ہے کہ یہ کیا تھا تو لوگے اس سے بتاتا ہے کہ اس میں شارنگ پلانٹ کی پاور ہے جس سے تمہاری کلٹیویشن ایمبرو ہوگی تو شاؤ اس پیل کو باہر نکالنے لگتی ہے تو لوگے اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو شاؤ کہتی ہے کہ ایمبرو پلانٹ کی ورس سے مائن کلین ہوتا ہے اور کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنے مائن سے تمہیں نکال دوں اور پھر جب لوگے کے ایکسپریشن دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میرا مطلب یہ تھا کہ میں لی کو نہیں بھولنا چاہتی تو لوگے اس سے کہتا ہے کہ اگر تم لی سے بہت محبت کرتی ہو تو یہ ایمبرو پلانٹ کی پاور تمہیں اسے بھولانے نہیں دے گی تو شاؤ اس کی بات ان کو خوش ہو جاتی ہے تو لوگے کہتا ہے کہ ورلی لف انٹرسٹنگ نہیں ہوتا اور اگر آپ اس کی ڈیپت میں جائیں تو یہ آپ کو بہت پین دیتا ہے تو شاؤ اس کا سلیف دے کر کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ نہ میں تمہیں ٹچ کر سکتی ہوں نہ تمہارے کپڑوں کو تو پھر تم نے مجھے اپنا سلیف پکڑنے کیوں دیا تو لوگے کہتا ہے کہ تم نے میری جان بچائی تھی اور میں کسی کا احسان نہیں رکھتا تب ہی ایک ڈیسائپل آ کر لوگوں کو میسیج دیتا ہے کہ ماسٹر وینیو نے کہا ہے کہ ہیومن ورلڈ میں ڈیمنز آٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں اور آپ وہاں جا کر سارا میٹر کو دیکھیں اور اسے سال کریں اور لوگیں وہاں سے جانے لگتا ہے تو شاؤ اس سے کہتی ہے کہ تم ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے اور میں ابھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اور پھر کہتی ہے کہ میں ہیومن ورلڈ سے بلونگ کرتی ہوں اور اس ورلڈ کو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اور میں اس طرح تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں اور دوسری سار پر دیکھتے ہیں کہ بائی فینج نے آرہن کی انرجی سے ڈیمنز کو اپنے کنٹرول مکا لیا تھا اور ان ڈیمنز نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی اور اس ٹائم وہ بوژنگ مینشن کے ڈیسائپلز کو مار رہے تھے تب ہی مونسورڈ نیچے گرتی ہے تو سب دور جا گرتے ہیں اور ایک ڈیمنز اس ورڈ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ تو ایمارٹر لوگے کی مونسورڈ ہے تب ہی لوگے اور شاو وہاں آتے ہیں تو لوگے ڈیمنز سے پوچھتا ہے کہ تم لوگوں کا کنگ کون ہے تو ایک ڈیمنز کہتا ہے کہ ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر ہم نے اس کا نام بتایا تو وہ ہمارا بہت برا حال کر کے ہمیں مار دے گا تو لوگے مونسورڈ سے ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے مگر اس کے اٹیک کو آ کر کروک لیتا ہے تب ہی ہینا وہاں آتا ہے تو لوگے اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا ان کے نئے کنگ تم ہو تو ہینا کہتا ہے کہ نہیں تو لوگے کہتا ہے کہ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو تو ہینا کہتا ہے کہ تم نے میرے کلین کو ایمارٹر پیلس میں سپورٹ کیا اور میں تمہارا تھانکس کرنے آیا ہوں اور پھر اس سے کہتا ہے کہ ساری ورل پر ایکویٹنگ ڈیمن کا راج تھا اور وہ اپنی فلوٹ کے ایک وار سے بہت سے ڈیمن کو گرا دیتا ہے تو ڈیمن اس کی اتنی پاور دے کر اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگے اور شاؤ اس کا نئے روح دے کر بہت حیران تھے یہیں ایٹین تھے اپسوڈ فینش ہو جاتا ہے تھانکس ہوگا جن